ہج کر لیتے ہیں دنیا میں ہر سال لیکن انیس سو بیس کا فرق بھی دنیا میں پائدہ نہیں ہوتا جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آتے ہیں کسی شخص کی زندگی میں کوئی تبدیل نہیں دے کیا ہے ہر سال ہج کرنے والے دنیاں کاروبار سود پر ہو رہا ہے ہج ہر سال کرنا یہ بھٹ کنائے دنیا اس کو واضح کیا ہے اللہ محمد جب تک محبت نہ ہو شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب سجدہ بھی ہے قیام بھی ہے حجاب محجوب یہ ہے روح دین اور یہ ہے فلسفہ خودی میرے اس پر چھوٹے چھوٹے کئی کتاب چیہیں لیکن یہ کہ فتنیاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے عظمت اسحاب کے نام سے ایک ہے حقیقت انسان کے نام سے ہے اسی طریقے سے ایک ہے ایجاد و ادعاء عالم اور عالمی نظام خلافت کی قائم ہونے والا ہے بہرحال روح دین کو زبانہ تازہ کرنے والا عشق کی طرف محبت کی طرف توجہ دلانے والا ایک بات ہے اور نہ ہمارے مفتی حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں وہ آپ کو مسئلہ بکا دیں گے روزہ رہ گیا یا کوٹ گیا کلاب ہو گئی یا نہیں ہوئی مغلب ہو گئی یا ابھی رجع ہے مسئلہ بھی خوشی ہے عشق ہے تو دیکھئے نظام میں زندگی ہے سب سے پہلے سیاسی نظام کی طرف آئیے حاکمیت اللہ کی ہے سروری زبا فقط اُزاقِ بے ہمتا کو ہے حکم راہیں اکمہی باقی بطانے آنزل ہیں علامہ اکمال کے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا بُت بطن ہے اس دور میں لے اور ہے جام اور ہے جم اور ہے ساکینِ بِنَا کی رویشِ نُتْفُ سِتْم اور تہزیم کے آذر میں ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے بطن ہے جو تیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا سپن ہے نزدارہِ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی وی خاک میں اس مجھ کو بلا دے بینٹنگ کا نظام ایجاد ہے یہودیوں تن ای بنوک بینٹ کی جمع بنوک ای بنوک ای سکرِ چالا کے یہود نورِ حق اسکینِ آدم غبود مجھے دیوائی سپارک تھا مجھے تھولہِ ملکوتی تھا اسے نکال کے پھر دیا یہ بلوک یہ سکرِ چالا کے یہود نورِ حق از سینہِ آدم غبود تا تہو بالانا گردہ دین نظام دانشو تہزیبو دین فوردائے سام جب تک یہ بینٹنگ کا نظام تلپت نہیں ہوتا تہو بالا نہیں ہوتا فتر نہیں ہوتا نہ دانش کا کوئی امکان ہے کہ صحیح دانشو صحیح فکر دنیا میں پنپ سکیں نہ تہذیب اور نہ دین پھر سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں از ربا آخر چمیز آئیت فتر یہ ربا جو ہے سود یہ امور خبائص ہے اس کے پیٹ سے تو فتر ہی نکلیں گے امور خبائص کا پیٹ سے کون پر آمد ہوگا فتر ہے از ربا آخر چمیز آئیت فتر ایک قرضِ حسن ہوتا ہے بھائی نے لو تمہاری ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کر کے ملے دیں گے قرضِ حسن اس میں جو لذت ہے وہ آتیسی کو یاد نہیں دیں اس میں بھی کوئی لذت لذت ظاہر بات ہے روح کی لذت ہے جسم کی لذت کو نہیں دیں جسم تو نہیں چاہیتا کہ پیسہ مجھے زیادہ میرے حضر آخر چمیز آئیت فتن کس نہ جانے لذتِ قرضِ حسن از ربا جانتی را دل چوس اسپسن اس ربا سے انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے تاریخ اور دل کتھر کی طرح چیز کی طرح سکت ہو جاتا ہے از ربا جانتی را دل چوس اسپسن آدمی درنگا بے دندان و کن انسان درنگا بن جاتا ہے بھیڑیا بن جاتا ہے ازرکہ بھیڑیے کسے ستانت نہیں ہوتے بھیڑیے کسے پنجے نہیں ہوتے لیکن بھر بھیڑیا ہوتا ہے جہرائی کا اندازہ کرے جہرائی کا اندازہ کرے اس قدر دیگ اندازہ نہیں ہے بیک اندازہ نہیں ہے اور ایک سود جسے آج تک ہمارا بولوی تو سود مانتا ہی نہیں ہے اس میں تو ابھی تک اکیلا اقبال ہیں یا یہ بھی اقبال کا جو کہلی یہ مورید ہے وہ ہے جس نے صدا لگا رہا ہے زمین کا سود مزارت سود ہے زمین کیپٹل ہے زمیدار دھٹے کا ہوا لے رہا ہے یہ تو سود ہے حرام ہے امام ابو حلیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے امام شافی کے نزدیک ہاں صرف اجازت دیتے ہیں مزارت کی اگر باغ کے زمن میں پھیت نہیں ہے باغ ہی کتابے لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کے دو شاہدوں کا فتوہ ہے شاہ بین تازی ابو یوسف امام محمد جنہوں نے مزارت کو حلال پر آتیا ونہ تین قوت کے امہ اسے حرام کر رہے ہیں تو اصاب الرائے میں سب سے اونچے امام ابو حنیفہ اصاب روایت میں سب سے اونچے امام مالک اور ان کے شاہد رشید امام شافید اقبال کیا کہتا ہے خدا آمین لتیرا سروریداد کہ تقدیمش ردستے سیش دنگا شکل اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے عزت دیتا ہے دنیا میں جو اپنی تقدیر اپنی ہاتھ پر لسی ہے باقا میں سروکار ندارہ دوس قوم سے تو اللہ کا سروکار ہی نہیں ہے کہ دہکانش برائے دیگران کشت جس کا دہکان جو ہے دوسروں کے لیے کھین چلا رہا ہے پسینہ اس کا جن رہا ہے مٹی میں وہ مل رہا ہے ایش جاگردار کر رہا ہے جاگردار کر رہا ہے اس کے بچے کے لیے دبائی نہیں ان کے بچے وہ علاج اب نہیں کامر ہوتا ہے ان کے خون پسینے سے ان کے ایش اور ان کے ہر دو وقت کی روٹی میں سے سوپ پاس ہی نظام کیا ہے سود اور جوے سے پاک اور جس میں سود کی ذرا سی آلائش بھی ہو جائے وہ بھی حرام حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سود کی حرمت کا حکم بالکل آخری زمانے میں آیا شنو حجری میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں اور ہم پوری تقسیل سے حضور سے نہیں سمجھ سکے کہ کن کن چیزوں میں سود شامل ہے کہ حضور کا انتقال ہوگے لیکن اب اس لئے جو نتیجہ نکالا حضرت عمر میں فدعور ربا و ریبا تو ربا کو بھی چھوڑ دو اور جس راملے میں ربا کا شک پہ جائے اسے بھی چھوڑ دو اور ہم نے نبع لون کس کس چیز سے سود کو حلال کیا ہے دیکھرڈ پیمنٹ بے معجل کمت زیادہ لے سکتے ہیں سسٹر کے اوپر پیسے دے دو مجھاہ پانچ لاکھ کی گاری دس لاکھ میں پڑ گیا گی تو مجھاہ بینک سے آپ نے پیسے لیے پانچ لاکھ اور اسے سود دے دیا پانچ لاکھ آپ نے پڑ چیز ہے یہ کوئی دیا نیلو بھائی پاک کیا یہ سین سود کاران کیونکہ وقت بہت ہی تنگ ہو گیا ہے ابلیس کی مجیس شورہ میں علامہ اقبال نے اسلام کے نظام نظام سیاسی و معاشی و معاشرکتی کو سار شہروں کے دخم ہو دیا ابلیس کا جو اس میں closing address ہے اپنی مجیس شورہ کے اجلاس کا آخری کتاب ان کے کتاب ہو جائے نہ کمونسٹوں سے کوئی ڈر ہے نہ کوئی جمہوریت والوں سے کوئی ڈر ہے یہ سب نیرے چیلے چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم حضور لیکن مجھے اتمنان کس بات سے ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں